مومن آزمائش میں کیسے ہوتا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اجبر لعمر المومن مومن کا معاملہ ہی عجیب ہوتا ہے مومن کوئی اور نہیں جس کے دل میں ایمان ہے جو قولی طور پر لا الہ الا اللہ عاملی طور پر نبی کے زندگی اور اقرار باللسان عمل بالارکان جو ایمان کامل کو ماننے کے بعد مکمل دین پر جمع ہوا ہے اس کے اوپر جب آزمائش آتی ہے تو اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں اجبر لعمر المومن مومن کا معاملہ ہی عجیب ہے اِنَّا اَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرِ اس کا پورا کا پورا معاملہ خیر کہ ہی ہوتا ہے چاہے اس پر پریشانی آئے چاہے اس پر خوشی آئے ہر حال میں اس کے لئے خیری ہوتا ہے ہمارا ایسا نہیں ہوتا ہے خاص طور سے ابھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ایکانومک پرابلم بہت زیادہ ہے پوری دنیا کے اندر ہر اعتبار سے ہر انسان بسی ہی شکوا کر رہا ہے بہت پریشان ہوں بہت تکلیف میں ہوں بہت ٹینشن ہے بڑی پریشانی ہے اکثر انسان کی یہ شکایت ہے چاہے وہ بیلڈر ہو چاہے وہ دکاندار ہو چاہے وہ مکاندار ہو یا کوئی بھی ہو پریشانی اپنا بیان کرتا ہے اپنی تکلیف میں یہی کہتا کہ مارکیر بہت مددی چل رہی ہے کیا کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ پریشانی میں خوشحالی میں ہر حال میں رب کی شکر گزاری کر دی کتنی بھی پریشانی ہوں الحمدللہ علیہ کل حال ہر حال میں اے اللہ تیرا ہی حمد ہے چاہے ہم پریشانی میں کیوں نہ رہیں تیرا ہی حمد بیان کریں گے چاہے ہم خوشی میں کیوں نہ رہیں تیری ہی حمد بیان کریں گے تیرا شکر ادا کریں گے تیرے شکر کے علاوہ کہ یہ اور کسی در پر ہم نہیں جا سکتے ہیں تیرے ناشکری نہیں کر سکتے ہیں مومن کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں کسی کافر کے زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے ہم کافروں کے زندگی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ فلافل مشٹار ہے اس کی زندگی اتنی چیتنے گناہ کر رہا ہے وہ اتنا اچھا ایک دنگر کے نوہوں کو دکھا رہا میں کیوں پریشان ہوں وہ میرے بغل میں رہنے والی انٹی وہ ایسا ایسا کرتی ہیں وہ خرافات کرتی ہیں وہ خوش رہتی ہیں میں خوش کیوں نہیں رہتی ہیں پریشانی ہیں زبردستی انسان اپنے ذہن کے اندر باتیں ڈال لیتا ہے آپ دوسری کے تعلق سے یہ سوچیں گے کہ وہ خوش میں خوش کیوں نہیں آپ مومن ہیں آپ مومن ہیں آپ کافروں سے اپنا کمپیریزن نہ کیجئے آپ اپنا مقابلہ کافروں کی وہ کافر اتنا آگے میں پیچھے کیوں وہ رب کو مانتا بھی نہیں دن رات مورتی پوجا کرتا ہے پھر میں پیچھے کیوں میں اتنا پیچھے کیوں میں اتنا سادہ نیچے کیوں جا رہا ہوں کیوں میرے مال کے اندر برکت نہیں کیا وجہ ہے آزمائش ہو سکتی آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کسی کی آزمائش ہو رہی کیسے معلوم پڑے گا جب تک اللہ رب العزت بتا نہ دے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب نے بتایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تمام آزمائش میں کامیہ مومن آزمائش میں جمتا ہے اور کافر آزمائش میں بھاگتا ہے مومن کی آزمائش جب ہوتی وہ جم جاتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے موسیقی